موسیقی ہائے پائس آٹھ وہ آپ کسی بروزر یا پلے سٹور سے نکالیں گے تو آ جائے گا اس پر کلک کر کے یہاں پر آئے گا پلس کا نشان یہاں پر کلک کر دینا اس کے بعد آل فوٹو پر کلک کر دینا اس کے بعد نیچے یہ ہے میرے پچھا اس پر کلک کر کے اس کو یہاں پر ایفیکیٹ ہے ایفیکیٹ پر کلک کر دینا اس کے بعد کولر ریپلیس پر کلک کر کے اس طرح اسے اب ایسے کریں گے تو یہ موں بھی ساتھ نہیں اس کے بعد ایرس پر ایرس سے پہلے یہاں سے ضرب دے کر جب یعنی کہ موں پر رنگ آئے تو اس وقت ایرس پر کر کے یہاں سے موں کو صاف کر لیں یہ دیکھیں موں میرا صاف ہو گیا ہے یہ دیکھیں موٹر سینکل اور گارل کی تصیر آئے اور کسی کی بھی نہیں یہ دیکھیں ایرس کر دینا یہاں سے یہاں سے بھی اور گارل کے ہاتھ بھی ساف کر دینا کسی کو بھی شک بھی نہیں ہو آوگا یہ کس طرح بنی ہو جائے ویڈیو یہاں سے آ کر بعد میں موں کو صاف کر لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہو گیا اب اس ٹھیک کو صاف کر کسی کو صاف کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ والی جگہ ہے اسے صاف کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اور سب جگہ سے تیار ہو گئی لیکن یہاں سے تھوڑی کٹ ہو گئی ہے ان سے ٹھیک کر کے یہاں سے ایرس کر لیتے ہیں اب صرف ایک جگہ بچیا یہ والی اسے ایرس کر کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے شیو کر دینا یہ دیکھیں اس طرح چمک آتیا ہے اس کے بعد ایک بھروزار ہائی ایک سرکورڈر یہاں سے واپس کر کے یہ ہائی ایک سرکورڈر یہ آپ کو پلے سٹور پر مل جائے گا یہ اس کا یہ بنا ہوا ہے سٹورٹ رکورڈنگ آپ پہ سٹور پہ آ کر یہ ہے اس پر کرے کر کے سکرین رکورڈنگ کر لیتے ہیں یہاں یہاں سے یہاں سے اب آگئے ہیں اس کے بعد اس کو رکا دینا ہے رکورڈنگ یہ رکورڈنگ آگئے یہاں پر دیکھا رہا ہے اس کے بعد پلس کے نشاہ یہاں سے کر لینے واپس اب اس پر لگانا ہے گانا کان ماسٹر پہ جا کے اس کے بعد کرٹنوں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اس پہ ہی کلک کر دینا ہے اس کے بعد پہلے آپ نے بیک گرونڈ لگا دینا ہے کوئی بھی لگا دو یہاں اس کے بعد اس کا کلر بھی آپ یہاں سے چینج کریں میں اس کا کلر سبز کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں سے سیو کر کے اس کے بعد یہاں پر کلک کر کے میڈیا پہ جائیں میڈیا پہ جا کر اس کے بعد وہ تصویر وہ جو سکرینڈ ریکوڈنگ کی تھی وہ یہاں پر دے دینا ہے سکرینڈ ریکوڈنگ یہ تو نہیں یہ ہے سکرینڈ ریکوڈنگ یہاں پر آگے یہ اسے کر دیتے ہیں فول سائز انگے یہ دیکھئے اب یہ ہو گئے فول سائز یہاں سے شیو کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے چمک رہا ہے اس طرح ویڈیو بن جائے گی اور اس کے آگے بھی ایک بات ہے اس پر ابھی گانہ نہیں لگا ہوا لیر پہ جائیں میڈیا پہ جائیں اور آپ کے پاس کوئی بھی ایویڈ میٹے سے گرین سکرین کسی کا بھی گانہ نکال سکتے ہیں میں ابھی یہاں سے میرے پاس گرین سکرین کھرے ہوئے ہیں گانے یہ یہاں پر ہے یہ دیکھیں میں یہاں پر یہ گانہ لگا دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے آ کر آپ نے چورما کی پر کلک کر کے یہاں پر آن کر دینا ہے یہ ایسے ہو جائے گا پھر آپ نے چلانی آئی ویڈیو دیکھنی آئی دیکھ رہا ہے نا یہاں پر دے کر یہاں پر فل سائز کر لینا اب دیکھیں اگر آپ آپ کا گھانہ بڑا ہے تو سابس بیک گراؤنڈ کو یہاں تک کر لیں پھر دیکھنا ویڈیو بھی یہاں تک ہوگی اب دیکھتے ہیں اوکے اب ہم یہاں پر کلک کر کے ایکسپورٹ کر ہم اس طرح اس کو اوپر کر کے اور اس کو واپس کر کے ایک ایم بی کا بان کن کلکیا لیکن ایک ایم بی کا ٹھیک نہیں پھٹا دے گی ویڈیو کو فل ایم بی کا کر کے یہاں پر آٹھ ایم بی کا اسے نیچے کریں گے تو یہ اسی ایم بی کا ہو جائے گا اسے یہاں سے سیو کر دینا یہ دیکھیں اب یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے اب ایکسپورٹ ہوگا دیکھتا ہے کس طرح ہم ویڈیو بنی ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ساتھ میں دے گئی بین لیکن کو بھی آل کر دیتا کہ ہماری تمام نیو آنے والی ٹیکنیکل ویڈیو آپ تک کو پہنچ جائے نوٹفیکشن کے ذریعے میں ایک ایم بی کوئی نکالتا تو ابھی تک یہ پہنچ جاتی لیکن ویڈیو نہیں ٹھیک بنتی ہے ویڈیو اب دیکھنا ٹھیک بنے گی ایکسپورٹ ہو جائے بس ٹھوڑی رہتی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ڈرے موسیقی